موسیقی برشکیق میں فضل طلبہ و مسافروں کو لانے کے لیے آج مزید دو پروازیں جائیں گی خصوصی پروازوں کے ذریعے تین سو ساٹھ طلبہ کو وطن واپس لائے جائے گا ایک پرواز لاہور دوسری اسلامباد پہنچے گی وزرعظم کا وزر خارجہ اس اگڈار کو کرگستان بھیجنے کا فیصلہ مفاقی وزیر امیر مقام بھی ڈپٹی وزرعظم کے ہم رہوں گے دونوں وزراج کرگستان پہنچیں گے اس اگڈار اور امیر مقام اعلیٰ کرگستان سرکار اکام سے ملاقاتیں کریں گے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لیں گے بشکیق میں حالات معمول پر نہیں طلبہ میں بے چہنی ہے کرگستان میں دس سے بارہ ہزار طلبہ کی جان کو خطرہ کرگستان میں مصری باشندوں نے مقامی افراد کو مارا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد فسادات شروع ہوئے طلبہ نے چھپ کر اپنی جان بچائی کرگستان میں فسے طلبہ کی پاکستان پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرگستان میں طلبہ گروپوں میں لڑائی اور ہنگا مارائی مقامی افراد کے پاکستانیوں سمیت غیر ملکی طلبہ کے ہاسٹلز اور اپارٹپنٹس پر حملے محسل افراد ہاسٹلز اور غیر ملکیوں کی رہائش گہوں میں گھس گئے دروازے اور کھڑکیاں توڑ دیں طلبہ پر تشدد بھی کیا دارالحکومت بچکیک میں حالات خوشیدہ ہونے پر سیکیورٹی سخت جھگڑا مقامی اور مصری طلبہ میں ہوا پاکستانی طلبہ زد میں آگئے جھنگ سے تعلق رکھنے والی تحریم ناصر اپنی کلاس فیلوز کے حملہ بشکیک میں پھس گئی اپنے خود کو ہاسٹلز میں بند کر رکھا ہے جتھوں کی صورت میں حملہ کیا جا رہا ہے تحریم ناصر کا ویڈیو پیغام فیصل آباد جھنگ شجاباد سمیت مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے شہری بھی ہاسٹلز میں محسور ہیں بالدین کی حکومت سے طلبہ کا محفوظ انقلاء یقینی بنانے کی اپین کرگستان میں پھسے طالب علم ہاسٹل خالی کرنے لگے ہاسٹل خالی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جائیں تو کہاں جائیں پاکستانی طالب علم وزیراعظم کا کرگستان میں غر ملکی طلبہ مخالف فسادات پر گہری تشویش کا ازار مشکل وقت میں پاکستان کے بیٹے اور بیٹیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے یقینی بنائیں گے طلبہ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو جو طلبہ پاکستان واپس آنا چاہیں سرکاری خرچ پر ان کی فوری بابسی یقینی بنائیں وزیراعظم شباز شریف کی ہدایت وزیراعظم کا کرگستان میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ حسن علی زیغم نے وزیراعظم کو صورتحال سے آگاہ کیا بشکیند میں مقابلی شر پسندوں نے غیر ملکی طلبہ پر حملے کیے کرگز حکومت کے مطابق حملوں میں چودہ غیر ملکی شہری زخمی ہوئے ایک پاکستانی شہری شہزیب اسپال میں زیر علاج ہے وزیراعظم کی ہدایت پر اسپال میں شہزیب سے ملاقات کی کرگز حکومت دنگار ملکیوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کا یقین دلایا شہر پسندوں کے خلاف کاربائی شروع کر دی گئی چار افراد پکڑے جا چکے ہیں کرگستان میں پاکستانی طالب علموں کی صورتحال پر سفیر حسن زیکم کا ویڈیو پیغام پاکستانی سفیر کی کرگستان کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات پاکستانی شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ صورتحال پر قابو پا لیا پولیس تمام ہاسٹرلز کو سیکیئرٹی فراہم کر رہی ہے تشدد کے زمدار افراد کے خلاف قانونی کاربائی کی جائے گی کرگست نائب وزیر خارجہ کی یقین دہانی پاکستان کا کرگستان میں پاکستانی طلبہ پر تشدد کے واقعات پر گہری تشویش کیا اظہار کرگست سفارت خانے کے نازم الامور کی ڈیمارش کے لیے دفتر خارجہ طلبی کرگست حقام کا طلبہ پر تشدد کے واقعات پر اظہار افسوس تحقیقات کرانے اور قصور واروں کو صدا دینے کی یقین دہانی پاکستانیوں کے سلامتی یقینی بنانے کے لیے پاکستانی سفیر کرگست حقام کے ساتھ رابطے میں ہیں تمام ہاسٹرلز کو سیکیئرٹی فراہم کر دی گئی ہے حالات نارمل ہیں ترجمان دفتر خارجہ بانی پی ٹی آئی نے پیٹھ میں چھرا گھوم پا تاون کا کہہ کر ڈی چوک میں دھرنا شروع کر دیا دوزار تیرہ میں حکومت سنبھالی تو بانی پی ٹی آئی سے ملنے بنگالا گیا بانی پی ٹی آئی سے کہا ملک کے لیے مل کر چلیں اس کے لیے بعد بانی پی ٹی آئی جنرل زہیر سلام تار القادری لندن چلا گئے لندن میں ہماری حکومت کے خلاف سازیش کا جال بچھایا گیا مجھے سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیوں دھرنے شروع کیے ان کو کہاں سے اشارہ ملا یہ تو بتائیں نواز شریف کے پھر گلے شکوے میرے پاس سابق چیف جسٹریس کی ایک آوڈیو موجود ہے آوڈیو میں سابق چیف جسٹریس نے کہا نواز شریف کو ہٹانا ہے بانی پی ٹی آئی کو لانا ہے ساقیب نصار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے کیا ساقیب نصار کی آوڈیو کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے میرے خلاف اجاز الحسن کو مانیٹنگ ججمنہ آئے گا تھا اجاز الحسن چیف جسٹریس بننے والے تھے بھاگ کیوں گئے جسٹری مزاہر نقوی بتائیں آپ نے جائدادیں کہاں سے بنائیں مزاہر نقوی کو بھی نیپ میں ڈالنا چاہیے آپ بھی نیپ بھگتے ہیں ہم نے بھی بھگتا آپ کے پاس مجھے پارٹی صدارت سے اٹھانے کا کیا احتار ہے نواز شریف کا مصمیق نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی جلا سے خطاب نواز شریف کو حد کھڑیا لگنے کا منظر قیامت تک نہیں بھول سکتا نواز شریف کو مصمیق نون کی صدارت سے الہدہ کر کے ظلم کیا گیا تھا سیاسی جماعت نواز شریف کے ساتھ چلیں نواز شریف ہی ملک میں یک جہتی لاسکتے ہیں مسائل سے نکال سکتے ہیں نواز شریف کے خلاف سازش نے ملک کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا نواز شریف کی خدمات قوم کبھی نہیں بھول سکتی نواز شریف نے ملک کو اندھیروں سے نکالا ذراعظم شریف کا خطاب مصمیق نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا جلاس شریف مصمیق نون کی صدارت سے مصطافی نئے صدر کے انتخاب تک شریف نون لی کے قیام میں مقام صدر نمزد 28 سمائی کو نون لی کے صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن بھی بنا دیا گیا رانہ سناولہ چیف الیکشن کمیشنر مقرر 28 سمائی کو مصمیق نون کا جنرل کانسل اجلاس ہوگا جس میں مستقل پارٹی صدر کا انتخاب کیا جائے گا اینے 148 ملتان میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی ہلکے میں مجموعی طور میں چھے امیدوار میدان میں پیپس پارٹی کے علی قاسم گلانی سنی اتھات کانسل کے تیمور التاف ملک مکانٹے کا مقابلہ متواقع پولنگ سٹیشنوں پر سامان کی ترسیل کا عمل مکمل ہلکے میں کل ووٹرز کی تعدادات 4,44,233,624 مرد 2,10,607 خواتین ووٹرز ہیں ہلکے میں 275 پولنگ سٹیشن ہیں خواتین و مرد ووٹرز کے لیے 72 پولنگ سٹیشن مختص 131 پولنگ سٹیشن مشترکہ نشس یوسف رزا گلانی کے اسیفے کے باعث خالی ہوئی بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کا ایک اور کیس انکواری رپورٹ سامنے آگئے بانی پی ٹی آئی پر ایک نہیں ساتھ گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام نئے کیس میں دس قیمتی تحایف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے کا انکشاب گراف ووچ رولکس گھڑیاں ہیرے سونے کے سیٹ کیس کا حصہ توفے اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے گراف ووچ کا قیمتی سیٹ بھی ریٹین کیے بغیر ہی بیچ دیا گیا پرائیویٹ تخمینہ ساس کی ملی بغت سے گراف ووچ کی خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا تخمینہ ساس کا توشہ خانہ سے ایمیل آنے سے پہلے گھڑی کی قیمت تین کروڑ کم لگانا ملی بغت کا ثبوت ہے گراف ووچ کی قیمت دس کروڑ نو لاک بیس ہزار روپے لگائے گئے بیس فیصد رقم دو کروڑے ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے سرکاری قدانے کو دیا گئے ہر توفے کو اپنی رپورٹ کرنا توشہ خانہ میں جمع کرانا لاسیم ہے وزرعظم نے ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کی تشکیل کر دی شباہ شریف ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کی سربراہی کریں گے ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل میں جانگی ترین ساقیب شہرازی شہزاد سلیم شامل مصدق زلقرنین ڈاکٹر اجاز نبی آصف پیر زیاد بشیل سلمان ایڈوائزری بی کاؤنسل کا حصہ ہے فانانس ڈوائزری نے ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا مزیر اعلیٰ پنجاب نے نواز شریف آئی ٹی سٹی کا افتتاہ کر دیا آئی ٹی سٹی دنیا کے ڈیجیٹل مارکٹ کو پاکستان سے کونیکٹ کرے گی یہاں ہمارے نوجوانوں کو عالی تعلیم کے مواقعے ملیں گے چاہتی ہوں کہ بچے اپنے پاؤں پر کڑے ہوں پاکستان کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں ہمیں نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ملک کی ترقی کے لئے سمال کرنا ہوگا بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹوپ لے کر پیٹل بم بھونڈ اور ڈنڈے تھما دیے گئے آئی ٹی سٹی میں سرمایہ کاری کے خواہشمندوں کو مراد دیئے ہم نے آئی ٹی سٹی کو دس سال کے لئے ٹیکس پری کر دیا محول کو بہتر بنانے کے لئے ای بائکز کی طرف جانا ہوگا وزرعالہ مریب نباز کا تقریب سے خطاب فیصل بہوڑا مصطفیٰ کمال کے غلاب توہین عدالت کیس کا حکم نامہ جاری بادیوں نظر میں فیصل بہوڑا مصطفیٰ کمال توہین عدالت کے مرتقب ہوئے دونوں کو وضاحت کا موقع دیتے ہوئے شوقاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے فیصل بہوڑا مصطفیٰ کمال نے عدلیہ پر الزامات لگائے دونوں نے زیر سماعت مقدمات پر گفتگو کی پیمرا فیصل بہوڑا مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کا ریخارڈ اور ٹرانسکرپ جمع کرائے دونوں رہما آئندہ سماعت پر پیش ہوں کیس کی آئندہ سماعت پانچ جون کو ہوگی سپریم کورٹ کا حکم نامہ گندوم دراما سکینڈل کا ذمہ دار کون شکری کبینہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی تحقیقات مکمل نہ کر سکی ڈائی ہفتے گزرنے کے باوجود کمیٹی کی ریپورٹ سامدے نہ سکے وزیر آزم شباد شریف نے ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب کی تھی چار لاکھ ٹن اضافی گندم خریدنے کا مل بھی شروع نہ ہو سکا سرکاری نرخوں سے کئی گناہ کم قیمت پر گندم کی فرو حسان پریشان پنجاب میں گندم کی فی بوری قیمت چھ ہزار روپے کی کم ترینچ سطح پر آگئی صدر مملکت کی میوالی میں شہید بابر خان نیازی کے گرامت عاصف علی زرداری نے شہید کے لوائکین کے ساتھ اظہار تازیت کیا فاتحہ خانی کی صدر مملکت کی شہید کے بلندی درجات اور ورسہ کے لیے سبر جمیل کی دعا شہید کو وطن کے خاطر جان کر نظرانہ پیش کرنے پر خراج عقیدت پوری قوم کو اپنے شہدہ پر فخر ہے قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے صدر مملکت عاصف علی زرداری میجر بابر خان نے یوہب میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں جامش حادت نوش کیا